منحلال جی جس طریقے سے ہریانہ کی ہم بات کریں ان تمام راجیوں سے ہریانہ کے بارڈر لگ رہے ہیں جہاں پر اس وقت کورونا کے معاملے بہت زیادہ تیزی سے سامنے آتے ہم نے دیکھے ہیں بڑھ رہے ہیں ایسے میں احتیاطا ہریانہ کو محفوظ رکھنا کہ یہاں بھی کورونا کے معاملے نہ بڑھیں اس کے لیے کیا کچھ ویوستہ آپ ان بارڈر ایریاز پہ کر رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن جیسا کہ پردھار منتری جی نے بھی کہا تھا کہ آخری وکلپ ہے لیکن سر اس آخری وکلپ پہ بھی عبدچار کیا جانے لگا استھیتی ایسی ہے ہریانہ کے صندوق میں کیا آپ کی تیاری ہے یہ وقت ٹھیک ہے کہ ہریانہ کے جو سیمائیں ہیں وہ ادھر پنجاب سے لگتی ہیں جنڈیگڑ ہے اکترب دیش ہے دلی ہے راجستان ہیں تو یہ سارے پلانت ایسے ہیں جن میں کورونا جو ہے وہ بہت تیز گتی سے آگے بڑھا ہے لیکن آخری بیماری ایسی ہے کہ اس کا کوئی سیمہ تیہ کر کے بیماری نہیں رہتی ہے تو یہ تو سیمائیں پار کر کے بھی بیماری ادھر سے ادھر جاتی ہے پھر بھی سب لوگ اپنا اپنا پریتن کر رہے ہیں اس کو روکتام کے لیے ہم بھی اپنا پریتن کر رہے ہیں روکتام کے لیے لوگ ڈاؤن کی بات آپ نے کہی کہ پدارمندری جیسا کہا کہ یہ ایک آخری بکل ہو سکتا ہے میرا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہم نے مجبوری میں یہ سٹیپ لینا پڑا ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن جو ہے سوشل ڈیسٹنسنگ کو بنائے رکھنے کے لیے ایک آوشک پہلو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن سے ہی کام نہیں چلتا ہے بلکہ اس میں جو بھی کیوریٹیو چیزیں جو اوچار کے ناتے سے بیماری کے اوچار کے لیے بھی آوشک چیزیں ہیں وہ بھی ہم کو کرنی ہیں اس میں بھی ہم لگے ہیں چاہے اس میں ہسپتال ہیں چاہے اس میں ڈاکٹرز ہیں بیڈز کی سنکھیا ہے اکسیجن کی سپلائی ہے دوائیاں ہیں یا نشید نیموں کا پالن یہ ساری چیزیں بھی اس کرونا کو روپنے کے لیے بہتا آوشک ہیں اور اس میں ہم بہت پکتہ ہم نے انتظام کیے ہیں اور اگر آس پاس کے پردیشوں کا اثر ہمارے اوپر آیا بھی ہے وہاں کے پیشنٹ ہمارے ہسپٹلز میں آئے ہیں تو ہم نے ان کا بھی علاج کیا ہے کیونکہ یہ مانوتا کے ناتے اکاموں کو سیواؤں میں روکنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم نے مانوتا کے ناتے کوئی آسان نہیں کیا ہے بلکہ سب کا علاج ہم کر رہے ہیں اور ساری برستہ ہماری چاکچوبند ہیں